ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جشنِ ازادی کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں بچی ہو یا بڑے سب ہی خریداری میں مصروف ہیں اسی آرز سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بولینس کرمائے نے مازن یوسف سے مازن بتائیے چودہ گز کے حوالے سے بھرپور انداز میں ملتان میں تیاریاں جاری ہیں خاص طور پر ملتان کی سب سے بڑی مارکٹ اور جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مارکٹ سنجھ جاتی ہے شاہین مارکٹ میں بچے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں سبی کا رش دیکھنے میں آرہا ہے یہاں پر تمام جو سٹالز ہیں وہاں پر خاص طور پر شہری شرز کی خریداری کر رہے ہیں اور ایک اور چیز پینٹس جو فیس پینٹ ہوتا ہے اس کی بھی خریداری یہاں پر کی جاری ہے بچے موجود ہیں جی بتائیے گا بیٹا دکھائیے گا کیا آپ نے خرید ہے اور کیا کہنا چاہو ہم جی یہاں پہ آگے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم یہ پینٹ لیا کافی سمال لیا کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کافی رش ہے یہاں پہ شام کو کافی رش ہوتا ہے زیادہ ہم جانگی سجائیں گے اپنے گھر کو سجائیں گے کپڑے بنوائیں گے مطلب اسی طرح چودہ آگس بنائیں گے جی بلکل یہ اس وقت آپ کو دکھائیں تو فیس پینٹ لیا اور فیس پینٹ والا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی لیا ہوئے تو بچے خاص طور پر بھرپور انداز میں شاپنگ کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چودہ آگس جس پور انداز ادھر رانی پور میں جشن آزادی سے مطالق اشیاء کے اسٹالز سج گئے ہیں اسٹالز پر بیجز پرچموں ڈھوپیوں اور سبزلاری پرچموں کی بہار ہے کیا صورت حالے جان لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے ندیم شیخ سے ندیم بتائی ہے رانی پور میں جو ہے چودہ آگس جشن آزادی کی تیاری کی تیاریاں ہر سال اسی سال بھی اسی طرح منائیں گے بہت خوشی ہوتی ہے ہم جب جشن آزادی کا دن آتا ہے ہم عید کی طرح مناتے ہیں جشن آزادی کو انشاءاللہ بڑی خوشی سے مناتے ہیں جشن آزادی جی بلکل آپ نے شہر کی بات سنسکر جائے گی کہ نایا کہ ہم جشن آزادی جویں بڑے جوہن سوچ پر اس پر منائے گے جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں مختلف علاقوں میں اسٹالز لگا دیئے گئے ہیں توپیاں جھنڈیاں اور بیجز خریدنے کے لیے عوام کا اسٹالز کا رخ مزید جانیں گے رمائن ڈا بول نیوز اوزین خانزادہ سے اوزین بتائیے بلکل چودہ آزادی کے جشن کو منانے کے لیے ٹنڈو علی آر کے شہری پرعظم ہے بھرپور انداز اور شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں میں اس وقت شہر میں لگے مختلف مقامات پر لگے اسٹالز پر موجود ہوں جہاں جھنڈیاں ٹوپیاں اور پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ ملبوسات لوگ خرید رہے ہیں اور چودہ آغست کی تیاریاں کر رہے ہیں شہری ایک میرے ساتھ موجود ہے بتائیے گا کس طرح منائیں گے چودہ آغست کیا کہ خرید ہے آپ نے بھی اسلام علیکم چودہ آغست ہم عید کی طرح منائیں گے کیونکہ چودہ آغست 1947 کو پاکستان وجود میں آئی یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے اور یہ ہمارے لیے ایک عید تیوار کی طرح ہے تو اس موقعے کو ہم برپور انداز میں انجوائے کریں گے چودیاں کپڑے جو جیسی گنجائش مہنگائی اصل میں بہت ہے بلکل مہنگائی کو مت نظر رکھتے ہوئے اپنی گنجائش کے مطابق انہوں نے بچوں کے لیے چودیاں خریدی ہیں پاکستانی رنگ میں رنگیں ملبوسات خریدے ہیں اور جنڈیاں ٹوپیا خریدے ہیں اپنے گھروں کو سکتے ہیں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے